السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْوَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعْثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام موضوع ہے قیامت کی ہول ناکھیاں تو پہلے یہ ثابت کر لیا جائے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئی پہلے تو ثابت کیا جائے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ حج کی اللہ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت آنے والی ہے لَا رَيْوَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہ قیامت آئے گی تو ہوگا کیا دوسرے ٹکڑے میں قیامت کی وجہ بتائیے ہی ہے معنی کی وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قبروں میں جتنے لوگ ہیں سب کو نکال باہر کیا جائے گا تو گویا کی تین باتیں کہی گئیں ایک تو یہ کہ قیامت آ رہی ہے دوسرے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لَا رَيْوَ فِيهَا پھر قیامت کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ جو قبروں میں لوگ دفن ہیں ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اس آیتِ کریمہ میں یہ تین باتیں کہی گئی ہیں یہاں بات بالکل سادے انداز میں کہی گئی ہے ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ لَا عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبْ عَنْهُمْ اِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُوا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٌ یہاں دلیل ہے اللہ اکبر کافر یہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی لیکن کا قول نقل کیا اللہ نے کافروں کا کافر کیا کہتے ہیں لَا تَعْتِينَ السَّاعَ اور یہ عربی کا قائدہ ہے کہ انکار جس درجے کا ہو اس کے رد میں تاقیدات اتنی ہی لائی جائیں غور سے سنائیں گے تو سمجھ میں آیا گیا کوئی واضح نہیں ہے یہ تقریر ہے تقریر میں ثابت کرنا to prove anything کسی چیز کو ثابت کرنا اس کے لئے دماغ چاہیے نا تو لگائیے کافروں نے کہا ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی انکار بالکل سادہ ہے اب منکر للحکم ہے ایک شخص کی قیامت نہیں آئی ہے جواب دیا جا رہا ہے قُل آپ کہیے اللہ نبی سے کہلوارا کہ آپ بولئے کیا بلا کیوں نہیں why not آپ کہیے ایک بلا why not کیوں نہیں آئے گی وربی میرے رب کی قسم دیکھ رہے آپ بلا وربی اور اس سے پہلے کہا گے آپ بولئے تو آپ کہیے کیوں نہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے میرے رب کی قسم قُل بلا وربی اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا لا تاتین السا اب یہاں تاقید لائے گئے لا تاتینکم لا میں تاقید ہے اور اس کے بعد نون سقیلہ لائے گیا ہے یعنی انکار جیسا تھا رد میں تاقیدات کی بھرمار کر دی گئی ہے آپ بولئے پہلے اور دوسرے بلا کہیے کیوں نہیں پھر اس کے بعد کہا گے وربی میرے رب کی قسم فر لا یقینا تاتینکم ضرور بزرور تمہارے پاس آئے گی انہوں نے انکار کیا تھا یہاں رد میں تاقیدات کی بھرمار کر دی گئی ہے یہ ہے کلام اللہ کا چند مسئلے جان لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں اور قرآن کے بارے میں ایک آیت دے دی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی لتاتینکم دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے بعد کہا گیا عالم الغیب یہ دلیل ہے اس کی کہ قیامت آئے گی اب عالم الغیب تم کہا گیا اللہ کی صفت لائے گی کیوں یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی یہ غیبیات میں سے ہے اس کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں یہ یہ اس میں اللہ کے علاوہ تمام لوگوں سے غیب کی نفی کر دی گئی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے ایون نبی کو بھی معلوم نہیں ہے عالم الغیب اچھا آگے قیامت کی دلیل دی جا رہی ہے لا یعذب انہو اس سے غیب نہیں ہے حجیب بات ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے رہتی ہے پھر ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ نظروں سے اجھل ہو جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات کے جتنی بھی چیزیں ہیں ذرہ ذرہ وہ میرے لئے شہود کا درجہ رکھتا ہے میرے سامنے رہتا ہے کیا علم ہے اللہ دیکھ رہے آپ کائنات لا یعذب انہو اللہ سے غائب نہیں ہوتی ہے کیا مسکال و ذرہ ذرہ برابر کل چیز اللہ سے غائب نہیں ہے یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آئیل آدمی سوچ لے تو دماغ چکرا جائے گا یہ ہے ہمارا رب اب اس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے تو بدن کے اوپر لرزہ تاری ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈر دلوں کے اندر آتا ہے جی تو عالم الغیب لا یعذب انہم مسکال ذرہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز غائب نہیں ہے ذرہ برابر بھی فِس سماوات وَلَا فِي الْأَرْضِ جی آسمانوں میں اور زمین زمین کہا گیا کہ یعنی پستی میں اور آسمان بلندی پر ہے دو ہی چیز ہے پست اور بلند تو زمینوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں سے اجل ہو اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے اجل ہو وَلَا أَسْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اللہ فِي كِتَابِ مُبِين اور نہ تو کوئی ذرے سے چھوٹا نہ ذرے سے بڑا کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے ہو جل نہیں ہے اچھا اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی عدالت میں آدمی کھڑا ہو جائے اور کہا جائے کہ اس بات کو مانتے ہو بولے نہیں مانتا اب سامنے والا دلیل دیتا ہے پہلے قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ چیز ہونے والی ہے عدالت میں صرف قسم نہیں چلتی دلیل چاہیے اب یہاں صرف قسم کھائی گئی کہ میرے رب کی قسم قیامت آئے گی تو عدالت میں صرف قسم نہیں کھائی جاتی عدالت میں صرف قسم نہیں تسلیم کی جاتی نہیں مانی جاتی دلیل چاہیے ثبوت چاہیے اس کے لیے کہ قیامت آئے گی قسم تو صرف قسم سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے عدالت میں دلیل دینی پڑتی ہے پہلے وہ قرآن پر یا کسی گرنت وغیرہ کے اوپر ہاتھ رکھوا کر کے قسم کھلا لی جاتی ہے تو یہ قسم کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ اب بحث ہوگی بحث ہونے کے بعد دلائل پیش کیے جائیں گے دلیل دینے کے بعد جج دلیل کے اوپر فیصلہ کرتا ہے یہاں تو صرف قسم پر اقتفا کر لیا گیا تو قسم کھانے سے دلیل مکمل ہو گئی دلیل کہا دی گئی ہے کہا گیا قیامت آئے گی بولتا ہے نہیں آئے گی جواب میں کہا جا رہا ہے اللہ کی قسم آئے گی تو قسم کھانا یہ تو ثبوت نہیں ہوا نا عدالت میں قسم نہیں چلتی ہے کھالی دلیل دیجئے اب ثبوت پیش کیجئے اگلی آیت کے اندر ثبوت پیش کیا گیا ہے پہلے قسم کھائی گئی اس کے بعد اب ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کیا کیوں آئے گی لی تاکہ اس وجہ سے کہ لی اجزی اللہین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے جی یہ دلیل ہے لی اجزی اللہین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں کسی کو بھی اس کی برائی کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا جی اور نہ نیکی کرنے والے کو اس کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے مثلا اور دنیا کی عدالت پورا پورا بدلہ دے بھی نہیں سکتی اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے اس کے قابل ہی میں نہیں ہے مثلا ایک آدمی اگر ایک آدمی کو قتل کر دے تو دنیا کی عدالت کیا فیصلہ سنائے گی کہ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے برابر ہے لیکن اگر اس آدمی نے دس آدمی کو قتل کیا ہے اور بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تو ایک کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا ہے یہ نو کا بدلہ کون دے گا یہ نو کا بدلہ کون دے گا لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ پورا پورا بدلہ دیے جانے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر پورا پورا بدلہ انسان کو دیا جائے اس کی بھلائیوں کا اور اس کی برائیوں کا تو پہلے بھلائی کا بدلہ دیے جانے کی بات کہی گئی ہے لیجزی اللہینا آمنو آملو صالحات تاکہ ایمان لانے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے ایک چیز دیکھ رہا ہے دو بات کہی گئی لیجزی اللہینا آمنو اور ایمان کی اساس توحید ہے ایک بات ہوئی وعملو صالحات اور نیک عمل اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بدلے میں دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے لیجزی اللہینا آمنو وعملو صالحات اولائکہ لہم مغفرت ورزق کریم تو گویا کہ ایمان کے بدلے میں مغفرت اللہ اگر آدمی کی زندگی میں توحید آ جائے تو توحید کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں اور ایمان کے اساس توحید ہے ایمان کے بدلے میں مغفرت اولائکہ لہم مغفرت اللہ اس کو بخش دے گا اس لئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكِ لِي مَنْ يَشَا اللہ تبارک و تعالی مشرق کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ ہر گنہگار اس کی مشیط کے دائرے میں جس کو چاہے بخش دے دیکھو ہے لِيَجْزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے اور توحید پر کاربند رہے تو اس توحید کی وجہ سے اولائکہ لہم مغفرت یہ توحید کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا اچھا وَعَمِلُ السَّالِحَات اب نیک عمل توحید کی وجہ سے بخش وَعَمِلُ السَّالِحَات نیک عملوں کے بدلے میں وَرِزْقٌ كَرِيم کریم روزی اچھا یہ عمل کے بدلے میں ہے نیک عمل کے بدلے یہ رِزْقٌ كَرِيم کیا ہوتا ہے ایک تو رِزْق تو سمجھ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام روزی یہ کریم کسے بولتے ہیں نہیں سمجھے یہ یہ قرآن حکیم پر تدبر کے بعد معلوم ہوتا ہے ایک ایک لفظ اس لائق ہے اس لئے پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توحید کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا اُلَائِكَ الْاُمْ مَقْفِرَا اچھا وَعَمِلُ السَّالِحَتْ اور نیک کاموں کے بدلے میں رِزْقٌ كَرِيم کریم بدلہ کریم رزق کریم نعمت یہ کریم کیا ہوتی ہے کریم اگر یہ کریم معلوم ہو جائے تو پھر رزق کا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رزق کیسا ہوگا کریم کریم کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو حسن الکیفیہ اور ایک حسن الکمیت یعنی بہترین کمیت یعنی بہترین کونٹیٹی اور حسن الکیفیہ بہترین کوالٹی بہترین کوالٹی یعنی اتنی نعمت عطا کی جائے گی کہ وہ جو کونٹیٹی ہے نا لاکھ تو حسی تم شمار نہیں کر سکتے یہ ہے حسن الکمیہ اور حسن الکیفیہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ایسی خوبصورت نعمت عطا کرے گا کہ دماغ اس کے حسن اور اس کی خوبصورت ہی تو تو ہی پہنس سکتا تو یہ دونوں چیزیں کونٹیٹی بھی لا جواب اور کوالٹی بھی لا جواب تو جو رزق دیا جائے گا وہ کونٹیٹی اور کوالٹی کمیت اور قیفیت دونوں کے اندر حسن لیے ہوئے ہوگی that is called رزقن کریم یہ ہے سمجھ میں آیا جی دو چیزوں کے بدلے میں دو چیزیں ہیں توہید کے بدلے میں مغفرت بخش دیا گیا آدمی اور نیک عملوں کے بدلے میں رزقن کریم ایسی نعمت دی جائے گی جو کونٹیٹی بھی ایسی ہوگی تم تصور نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے اور قیفیت ایسی ہوگی اس قیفیت تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتے یہ ہے رزقن کریم دیکھ رہے ہیں آپ تذکرہ کیا گیا اب کچھ لوگ ہیں جو برائی کر کے آگے ہیں یہاں حساب اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ کے لئے یوم الحساب تو ہے ہی یہاں حساب سے بچ گئے ہو وہاں تو یوم الحساب ہے وہاں تو ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہے کہاں سے لائے ہو کدھر لے گئے تم حساب کے لئے یوم الحساب موجود ہے تو اب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ قیامت کس لئے قائم کرے گا تاکہ توحید والوں کو بخش دے اور نیت عمل کرنے والوں کو رزق کریم دے کریم کے اندر دو باتیں حسن الكیفیہ اور حسن الكمیہ جی اب برے لوگ آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے وَالَّذِينَ السَّعَوْ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَا اس کے برخلاف اس آیتِ کریمہ پر ہم پھیریں گے وَالَّذِينَ السَّعَوْ فِي آیَاتِنَا ایمان والوں کے مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں ایک کیسی کوشش ہے بھئی ہماری آیات میں کوشش دو طریقے کی کہ کیسے بھی قرآن کی اس بات کو رد کر دیا جائے یہ بات ثابت نہ ہونے پہے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن سے ایک بیداد کو ثابت کر دیتے ہیں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ارس ثابت کر رہا تھا قرآن سے مِلَادُمْ نَبِي ثابت کر رہا تھا قرآن حقیم سے کھتی عجیب بات ہے نہیں ایک بیداد کو ثابت کر رہا ہے قرآن سے اللہ نے بہت پیارا نکتہ بیان کیا ذہن میں رکھو سَاو فِي آیَاتِنَا ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں کیا کی ایک غلط بات کو صحیح ثابت کریں وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا قرآن حقیم بولتا ہے ثابت تو تم نے کر دیا ثابت ہوا نہیں ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا اللہ نے فرمایا تم نے جان توڑ کوشش کر لی ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثابت کر دیا نہ تم نے ثابت کر دیا مگر ثابت ہوا نہیں تو ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا بہت سارے لوگ ثابت کرتے ہیں لیکن وہ بات ثابت ہوتی نہیں تو واللوین الساوفی آیاتینا ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں وہ کوشش اچھا کبھی کبھی حق کو مٹانے کے لیے حق کو مٹانے کے لیے کئی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو تلوار اٹھائی جاتی ہے اور زبردستی ان کو دین سے پھیر دیا جاتا ہے اسپین کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے بغداد کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کلوار کے زور سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں سورہ مسلح ہماری آیات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہماری باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہماری باتوں کو جو مانتے تھے ان کو صفحہ حسی سے مٹانے کی کوشش کی گئی ایک اور دوسرے فکری فکری جنگ ایک ہے تلوار کی جنگ زبردستی ان کو اسپین میں کہہ دیا گیا یا تو عیسائیت قبول کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سورہ مسلح ہے اور ایک سورہ فکری فکری جنگ فکری جنگ کا مطلب یہ کہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام کے اندر یہ خرابی ہے اسلام کے اندر یہ خرابی ہے تو یہ جو خرابی ثابت کر رہے ہیں یہ فکری جنگ ہے یہ فکری جنگ ہے آپ سمجھے نہیں نا فکری جنگ ہے اور اسی واللوین الساو فی آیاتنا کے اندر ایک بات بھی آتی ہے کہ دو چیزیں پھیلاتے ہیں یہ ایک تو شہوات پھیلاتے ہیں یہ جی خواہشات پر آدمی چلنے لگے اب خواہشات میں الجھانے کے لیے انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں موبائلوں کے اندر کئیسی کئیسی چیزیں ڈال لکھی ہیں تاکہ لوگ اخلاق کے پلیٹ فارم سے اتر جائیں یہ ہے شہوات کو پھیلانا اور ایک شبہات کو پھیلانا کتنے لوگ ہیں نیٹ کے اوپر دیکھیں حسن اللہ یاری ہے وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کر ان کا ایمان ثابت کر اللہ اکبر حضرت مولانا صلی اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ بلایا گیا تقریر کے لیے تو اسٹیشن پر اترے تو جو لوگ ریسیف کرنے کے لیے گئے تھے مولانا کو ریسیف کیا اور جب چلنے لگے تو مولانا زارو قطار رونے لگے کہا کہ شیخ آپ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے کہ میں حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کروں اللہ حب یعنی مسلمان اب اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کیا جائے کہ ثابت کرو کہ ابو بکر مومن تھے مسلم تھے عمر مسلم تھے یا مومن تھے اللہ یہ ایک شہوات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور ایک شبہات پھیلانے کا یہ پوری قوت کے ساتھ جاری ہے اور ساں کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا دوڑ رہے ہیں اس نے سب پھیلانے میں وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا کوشش کر رہے ہیں مُعَاجِزِينَ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغلوب کر دے کہ دیکھ میں نے تیری بات غلط ثابت کر دی ہے یہ کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات کو کٹ دیا دیکھو قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے مُعَاجِزِينَ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آجز کر دے رہے ہیں غالب ہو جا رہے ہیں ہم اللہ کو مغلوب کر دے رہے ہیں کتی عجیب بات ہے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لئے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِرْرِجْزٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب اور انتہائی برا عذاب رجز کہتے ہیں ہر بری چیز کو اور علیم کہتے ہیں دردناک کو گویا کہ اس عذاب کی دو صفتیں آئیں ایک عذاب بہت دردناک ہوگا اور عذاب کیسا ہوگا انتہائی برا ہوگا اُلَائِكَ لَهُمْ دیکھئے ان کو دو سوزائیں دی گئیں اور ان کو دو انامات سے نواز آگیا تو قیامت کا ثبوت ملا جی کہ قیامت آنے والی ہے اچھا قیامت کے منکرین نے ہمیشہ ایک چورن بیچا ہے وہ چورن کیا ہے وہ موجود ہے قرآن حکیم میں بتایا انہوں نے کیا بولتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِئَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْهُمِ اللَّهِ ذُنُّونَ یہ کافرین جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے آخرت واخرت نہیں ہے میدانِ حشر ہے ہی نہیں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے زمانہ ہلاک کرتا ہے قرآن حکیم نے جانتے ہیں اس پر تفسرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اتنی بوگس بات ہے یہ اللہ نے فرما مَعْلُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ان سے پوچھا جائے کہ اچھا اللہ نہیں مارتا ہے کون مارتا ہے بولے زمانہ اچھا زمانہ مارتا ہے یہ تمہارا دعویٰ ہے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہتے ہیں زمانہ ہم کو مارتا ہے یہ تمہارا دعویٰ ہے اس دعویٰ کی دلیل چاہیے کہ زمانہ مارتا ہے کہاں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے ہم کو یہ تمہارا دعویٰ ہے دلیل دو اس کی اللہ فرما رہا ہے اُمَالَحَمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ان کے اس دعویٰ کی کوئی دلیل موجود نہیں اِنْهُمِ اللَّهِ ذُنُّنْ خَالِ گمان پھیلا رہے ہیں اور کھالی چورن بیچ رہے ہیں یہ پہلا چورن ہے ان کا جے ہمیں زمانہ مارتا ہے اچھا زمانہ مارتا ہے دلیل زمانہ مارتا ہے دلیل دو دلیل نہیں ہے اچھا دوسرا چورن وہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَ بَيِّنَاتٍ مَا تَعْنَ حُجَّتْهُمْ إِلَّا اِنْ قَالُوْ تُو بِي آبَائِنَا جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے اگر ہے تو دلیل دو یہ دلیل یہ ہے اَنْ قَالُوْ تُو بِي آبَائِنَا ہمارے آبا وازداد کو قبروں سے زندہ کر کے بتاؤ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا کو زندہ کر کے بتاؤ یہ دیکھو یہ دوسرا چورن ہے مَا کَانَ حُجَّتْهُمِ اللَّا اَنْ قَالُوْ تُو بِي آبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَوَدَقِينَ اے رسولو اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا وازداد کو قبروں سے زندہ کر کے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات اتنی بیکار ہے اتنی بوگس ہے کہ اس پر دلیل ہی نہیں دی جا سکتی دلیل دیرے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ امتحان ہال میں بچے پہنچ گئے جی اور امتحان دینا ہے ان کو اب وہ پیپر ماغ رہے ہیں کی وہ سوالات کے حل والا جو پیپر ہے وہ ہم کو دے دو سوالات کا جو پیپر ہے جس میں جوابات لکھے ہوئے ہیں وہ جوابات ہمیں دے دو اللہ حب اور یہ آخرت پر ایمان ایمان بالغیب کا مطالبہ بغیر دیکھے مانو اگر تم کو آبا و آزداد کو زندہ کر کے بتا دیا جائے تو ایسا ہی ہوا نا کہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا پھر سوال کا اور امتحان کا مطلب کیا ہوا یہ دنیا دار الامتحان ہے اگر تمہارے آبا و آزداد کو زندہ کر کے بتا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب پہا ہے کتنی شاندار دلیل پیش کی گیا اللہ اکبر پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے وہ جو اللہ نے فرمایا کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے یہ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اچھا چلو بھئی مرنے کے بعد زندگی ہے قبروں سے اٹھا کر کے میدان حشر میں لے آئے گئے اچھا اب قرآن حکیم کی آیت دیکھے اللہ فرماتا ہے یہاں پر اچھے لوگ بھی حاضر ہیں برے لوگ بھی حاضر ہیں اب جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں کہا جائے گا کہ جنت کو اس کی جگہ سے کھیج کر لائے جائے اللہ اکبر جنت کو لائے جا رہا ہے اور جنت میں جانے والے کون اللہ نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا ہم جنت کا وارث ایسے لوگوں کو بنانے والے ہیں جو متقی ہیں تو اب متقی لوگ وہاں موجود ہیں اللہ فرمایا گا یہ متقی ہے یہ جنت میں جانے والے ہیں ذرا جنت کو کھیج کر کے متقین کے سامنے لائے جائے یہ میدان حشر ہے جنت کو لائے جا رہا ہے ظلفہ کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے قریب لانا ہاں قریب لانا مشرقین یہ لفظ استعمال کرتے تھے پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ شرق کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم کہاں ان کی عبادت کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَا یہ ظلف سے بنا ہے وہ ظلفت القریب کرنے کے لئے تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے تو جنت کو مومنین کے سامنے لے آیا جائے گا متقین کے سامنے اب سوال پیدا ہوا اب یہ لوگ جنت میں جانے ہی والے ہیں تو جنت کو ان کے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے ایک سوال کر سکتے ہیں نا جی جب جنت متقلیوں کے لئے بنی ہے اور یہ لوگ جنت میں جانے والے کہ میدانِ حشر کی حول نہ کی اتنی سخت ہوگی سوال جواب عمال نامیں آدمیں ڈرہ ہوا ہوگا آدمیں ڈرہ ہوا ہوگا دائنِ ہاتھ میں عمال نامہ دیا جانے والا ہے کی بائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جانے والا ہے جنت میں جانے والے ہیں کی جہنم میں جانے والے ہیں ڈرہ ہوئے ہیں سب اور جب متقین جن کو جنت میں ڈالا جانا ہے جب ان کے سامنے جنت کو لے آیا جائے گا تو خوف کے بعد ان کو خوشی حاصل ہوگی خوف یعنی در کے بعد ان کو خوشی حاصل ہوگی کوئی آدمی در جائے اور درنے کے بعد اچانک کوئی ایسی چیز کہہ دی جائے جس سے وہ خوش ہو جائے تو ایک تو اس کا جو در ہے پہلے کا وہ ختم ہو جائے گا اللہ فرمایا گا جنت کو کھیج کر کے لائے جائے یہ درے ہوئے ہیں میرے متقین مجھ سے درنے والے یہ سب درے ہوئے ہیں میدان حشر کے ہول لاکی دے کر کے ذرا جنت کو قریب لائے جائے اب جنت کو جب قریب لائے جائے گا جبکہ یہ خود جنت میں جانے والے ہیں تاکہ ان کا در یہ امن میں بدل جائے ان کا در خوشی میں بدل جائے اچھا ایک بات متقین کے لئے جنت لے آئے جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور غاوی لوگوں کے لئے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اللہ اکبر دیکھیں جنت کو قریب لے آیا جائے گا لیکن جہنم جہنم کو صرف ظاہر کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا ہے بہت عجیب بات یہ بہت متقین کھڑے ہوئے ہیں جنت کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر متقین کے سامنے لے آؤ ہو گیا اچھا اب یہ مجرم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب کہا جائے گا کہ جہنم کو لے کر کے آؤ چلی وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لہا سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونہا رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنت ونعیمیہا پوری کی پوری روایت پیش کر دی گئی رابی حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہا جایا گیا کہ جہنم کو لاؤ تو جہنم کو لانے کے لیے کتنے فرشتے جائیں گے بتایا گیا کہ جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہیں لگام گھوڑے کو جو لگام ہوتی ہے اس کو کھیچا جاتا ہے تو گھوڑا رک جاتا ہے کہ جہاں لے جانا چاہو لگام پکڑ کے لے جاؤ تو ستر ہزار لگامیں ہیں اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہیں اللہ وہ ایسے نوری مخلوق ہے یہ اگر زمین پر پہو مار دے تو زمین دہل جائے ایک فرشتے کی قوت ہے یہ اور جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے اگر پکڑے ہوئے ہوں تو فرشتے کتنے ہو گئے اور کتنی بڑی ہے یہ جہنم اللہ اکبر ستر ہزار لگام اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار نوری مخلوق وہ کھیچ رہی ہے اب جہنم کے ہولناکی دیکھیں آپ اسے بھی کھیچ کر کے میدان حشر میں لے آئے گیا متقین کے سامنے جنت لے آئی گئی ہے تاکہ وہ جو درے ہوئے ہیں ان کا در خوشی میں بدل جائے اور یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم کو کھیچ کر مجرموں کے سامنے لے آؤ نہیں میدان میں لے آؤ صرف ظاہر کر دو کہ یہ جہنم ہے کیوں؟ کہ قریب جنت لے آئی گئی جہنم کو کیوں نہیں مجرم ان کے قریب لے آئی گیا کیوں؟ ظاہر کیوں کر دیا گیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب شیخ بن عسیمیر رحمہ اللہ بہت گہری بات ہے عام بات نہیں ہے بہت متعلقے بعد ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ متقین کے قریب لے آئی گئی جنت تو جہنمیوں کے سامنے جہنم کو لے آیا جانا چاہیے نا قریب ان کے بھی خالی ظاہر کر دیا جائے گا کھیج کر کے میدان حشر میں لے آیا جائے گا دور کھڑے ہوں گے وہ صرف جہنم کو تبریز کر دی جائے گی ظاہر کر دیا ہے بروز وارے ظاہر کرنا کیوں؟ جہنم کو بھی قریب کر دیا جاتا ہے نا مجرموں کے تاکہ یہ اور ڈر جائیں ڈرے ہوئے تو ویسے ہیں اور جہنم کو قریب لے آیا جائے تو الخوف ما الخوف ڈر کے ساتھ ڈر ڈراؤ ان کو زندگی پر تو اپنی منمانی کرتے رہے تو ان کو ڈراؤ تو اب قرآن ایکیم بولتا ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے صرف ظاہر کر دیا جائے گا شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے بڑا پیارا جواب ہے کہ جہنم کو پھر ان کے سامنے کیوں نہیں لے گیا کہ ڈر ہے اور ڈر جائیں بچہر بھی ایسے ڈر ہیں کہ جہنم میں جانا ہے اب پھر جہنم کو ان کے سامنے لے آجائے تاکہ خوف مال خوف ڈر کے ساتھ ڈر ان کو اور ڈر آ دیا جائے ایسا کیوں نہیں کیا گیا اللہ اکبر اللہ کتنا رحیم ہے چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو دلیل میں حضرت ابن عسیمیر رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کیا پیش کیا ہے حدیث دیکھئے وَا نَبِي حُرِدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ آنْهُ اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ قَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِ رواح مسلم فی کتاب توبہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو آئی سے ہی مسلم شریف کتاب توبہ میں لائے راوی حضرت ابو حرہ رہے حضرت ابو حرہ رہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو ایک کتاب لی اور اس کتاب کے اندر ڈائری ہے وہ ڈائری میں ایک بات لکھ دی اور وہ بات لکھنے کے بعد عرش کے پاس عرش پر اپنے پاس رکھ لیا ہے عرش ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اس نے ایک ڈائری لی ایک کتاب لی اور کتاب کے اندر ایک چیز لکھ دیا ہاں ایک چیز لکھ دی کتبہ فی کتابہ ہی اپنی اس ڈائری میں اور اپنے اس کوپی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز لکھ دی اور لکھ کر کہاں رکھ دیا فہوا اندہو فہوکل عرش عرش کے اوپر اسے بالکل اپنے پاس رکھ لیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ لکھ کر کے اللہ نے عرش پر اس کتاب کو اپنے پاس رکھ لیا کیا لکھا کیا لکھا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَزَبِي میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے جی میں رحم ہوں میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے وہ دیکھیں آپ بچارے ڈرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ ڈر کے ساتھ ڈر ہو جائے اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر اوپر غالب ہے لہذا جنتیوں کے لیے تو جنت قریب لے آئے جائے گی مگر جہنم کو میدان حشر میں لائے جانے کے بعد صرف ظاہر کر دیا جائے گا ان کو مشرقین اور مجرمین کے سامنے نہیں لائے جائے گا اس لیے کہ اللہ خوف کے بعد خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ ان رحمت تغلیب غضبی یہ اس سوال کا جواب ہے میں تو حیران پہ کہ اس سوال کا جواب کہاں ملے گا کلاش کرتے کرتے تفسیر ابو عسیمین رحمہ اللہ میں اس سوال کا جواب ملا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے بہت دقیق بات ہے بہت گہری بات ہے یاد رکھیں جنت لے آئی گی جہنم کو ظاہر کر دیا گیا دونوں آگئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں ستر ہزار فرشتے ایک لگام کو اب جرہ ستر سے ملٹیپل کیجئے تھا کتے فرشتے جو پکڑے ہوئے ہیں اس کو کس کو جہنم کو جہنم کو پکڑے ہوئے آدمی ویسے ہی خوف زدہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ آ رہی ہے اور اسی کے اندر مجرموں کو جانا ہے آدمی خالی اسی کا تصور کر لے رات با نید نہیں آئی اس کو نید نہیں آئی اس کا اسی سنجیدگی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے تھے صحابے کرام ان کی زندگیوں کے اندر جو یہ تبدیلیاں تھیں اسی وجہ سے تھی وہ جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے اس لئے کہ قرآن نے جس طرح بیان کیا ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا میدان ہو جنت کو نیک لوگوں کے سامنے لے آیا گیا اور جہنم کو کھینچ کر کے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں جہنم کو کھینچ کر کے سامنے لارہے ہیں مجرموں کے یہ ہے جہنم کے حال ناکھیں اچھا آگے دیکھو وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ جہنم کو ظاہر کر دیا کن کے لئے غاوین کے لئے غاوی کون ہوتا بھئی غاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے غاوین کہا ہے نا غاوین ابن عسیمیر رحمہ اللہ نے غاوی کا مطلب بتایا ہے کہ قَدْ عَلِمُ الْحَقَّ وَجَانَبُوْهُ حق کا راستہ مل گیا مگر حق کا راستہ ملنے کے بعد بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سمجھ لیا جان لیا کہ یہ حق ہے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے یہ ہم مانتے ہیں مگر چونکہ یہ حدیث ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے ہمارے امام حدیث کو نہیں لیتے اللہ کے بندوں حق جب واضح ہو گیا تب اس سے ایک امتی کے لیے قطرہ رہے ہو کتنا بڑا جرمہ یہ قَدْ عَلِمُ الْحَقَّ وَجَانَبُوْهُ حُوالْغَوِ جو حق کو جان لے اور جان لینے کے بعد حقوں کے حق یہی ہے حق کو قبول نہ کرے بلکہ اس سے مجتنب ہو جائے اس سے ہٹ جائے that is called غاوی تو حق کو ماننے کے بعد حق کو سمجھنے کے بعد حق کو تسلیم نہ کرنے والا غاوی ہوتا ہے اب حق کو تسلیم نہ کرنے والے لوگوں کے سامنے جہندم کو لے آیا جائے گا اللہ ایک نکتہ اور بتاؤں عجیب بات ہے کہ یہ ناحق پر ہیں اور قیامت کیا ہے حق ہے حق ہے ایک بڑا عجیب نکتہ ہے وہ علماء کی جناب میں پہلے اور ان کے حوالے سے ان کے واسطے سے آپ تلک یہ نکتہ کہ قرآن حکیم میں تین ہی جگہ ہے لا رابِ اللہ چوتھی جگہ ہے یہ نہیں تین جگہ ہے جہاں نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری قسم کھا کر کے بولو کہ قیامت تھک ہے تین ہی جگہ ہے اللہ چلیے وہ تینوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں پہلے تو نکتہ سمجھ میں آتا پہلی تو وہی آیتیں جو ابھی میں نے اس کی تشریح کی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ سَا قُلْ بَلَا وَرَبِّهِ کیوں نہیں میرے رب کی قسم یہ سورہ سبا کی آئیت ہے اور ایک جگہ فرمایا وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اے میرے حبیب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اَحَقٌّ ہُو کیا قیامت حق ہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اَحَقٌّ ہُو ہُم انہیں قیامت قیامت کا دن برحق ہے حق ہے اللہ حُکْبَلَ تو قُلْ بَلَا قُلْ اِوَرَبِّي اِنَّهُ لَا دیکھیں یہاں بھی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میری ربوبیت کی قسم کھا کر کے بولو اِنَّهُ لَا حَق کی قیامت حق ہے اللہ حُکْبَلَا یہ دیکھیں آپ اور تیسری جگہ سورہ تغاون میں ہے زَعَمَ الَّذِينَكَ فَرُوا اللہ یُبْعَثُو قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا کی قیامت نہیں آئے گی یہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تم میری قسم کھا کر کے بولو کہ تم اٹھائے جاؤ گے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّا دیکھیں تین جگہ قیامت کے حق ہونے کی بات کہیں گئی ہے قسم کھا کر کے بولو کہ قیامت حق ہے اچھا جب قیامت حق ہے تو اب جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا ہے قَدْ عَلِمُ الْحَقَّ بَجَانَبُوا حق کو دیکھا مگر حق قبول نہیں کیا تو یہ ایک حق تو سامنے ہی ہے نا اس کو کام آنا انہوں نے تو اب حقیقت سامنے لے آئی گئی ہے یہ رہا جس حق کو تم نے مانے نہیں نا یہ رہی حقیقت یہ رہی جانم حق کو تم نے جانا مگر حق کو قبول نہیں کیا یہ رہی حق اِنَّهُ لَحَق قیامت حق ہے تم نے حق کو نہیں مانا نا حق کو جانا مگر مانا نہیں اب دیکھو یہ رہی جانم اور یہ رہا حق اللہ یہ مطلب ہے غاوین کا تو وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اب آگے دیکھو اللہ پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے یہ رہی جانم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے تم کہاں ہیں وہ بلاؤن کو تمہاری مدد کے لئے بلاؤن کو کہاں یہ اللہ فرمایا گا بلاؤن کو کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جن کی بلاؤن کو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں وَيَنْتَسِرُونَ یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اللہ نے پہلے کہا وہ تمہاری مدد کر سکتے اس کے بعد ترطیب دیکھے بھائی انتصرون یہ اپنی مدد کر سکتے جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کر سکتا اللہ نے فرمایا یہ تمہاری مدد کیا کریں گے بھائی انتصرون یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری مدد کیا کرے گا اللہ پہلے پوچھے گا اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے تھے تم بلاو ان کو کہا ہے وہ بچائے تم کو آ کر کے مدد کرے تمہاری یہ غوث ہیں اور یہ جناب والا مشکل کشاں ہیں اور یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں بلاو ان سب کو وہ کہاں ہیں سب بلاو ان کو یہ تو تمہاری مدد کیا کریں گے یہ تو اپنی مدد نہیں اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے کتنی بیچارگی ہے دیکھئے آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والوں کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ اللہ فرما رہا ہے یہ ذرا آئیں بلاو ان کو جن کے تم عبادت کرتے تھے اچھا اب جواب نہیں ملے گا اللہ حکم دے گا پکڑو ان کو اور ذرا ٹھہر کر اس آیت کریمہ کے اوپر ہم گوھر کرنا چاہتے ہیں آواز دیکھ رہے کسی ہے کب کب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے اوپر ایک چیز گرا دی جائے اب یہ ہے نا یہ اب اس کے اوپر گرا دی جائے تو دھپ کی آواز آتی ہے تو وہ لفظ استعمال کیا گیا یعنی ایک کو پھیکا گیا اس کے اوپر دوسرے کو پھیکا گیا تو دھپ سے آواز ہے فَقُبْكِبُوْفِيَا ایک کو پھیکا گیا پھر اس کے اوپر ایک کو پھیکا گیا پھر اس کے اوپر ایک کو پھیکا گیا لفظ استعمال کیا گیا کمال کا ہے فَقُبْكِبُوْكَبْكَبَا کب کب کا مطلب ہوتا ہے ترہو باظہِم علا باز باز کو باز کے اوپر پھیک دینا ایک کو ایک کے اوپر پھیک دیا گیا یہ گرا لاش کو پھیکا جائے اور اس کے بعد ایک لاش کو اور پھیکا جائے تو دھب کی آواز آتی ہے تو کب کب کی آواز ہی دھرا دے رہی ہے کہ کوئی گرا ہے اس کے اوپر کسی اور کو پھیک دیا گیا اور دھب کی آواز آئی ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے بولنے کا دھر جائے وہ لفظ سن کر کے ڈر جائے ہو اچھا کب کب کے اندر جانتے ہیں جب یہ باف فالالہ سے جب آتا ہے تو قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تسلسل ہوتا ہے جیسے نقنقت الزفادے نقنقت الزفادے میڈھکوں کا ٹر ٹر کرنا تو میڈھک کب ٹر ٹر کرتا ہے ٹر 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 یعنی ایک ٹر کے بعد مسلسل ٹر 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 ہے نقنقت کب کب ہاں اور زک زکا تو تیور چڑیوں کی چہچہاٹ چون 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 یکے بات دیگر ہے ایک چون کے بعد دوسری چون دوسری چون کے بعد تیسری چون that is called زک زکا زک زکا کب کبہ نقنقت تو ایک تو ہے ایک چیز دوسری چیز کے اوپر گر رہی ہے اور مسلسل گر رہی ہے ایک گیا اس کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے اللہ اکبر میرے راکٹے کھڑے ہو رہے دیکھ رہے ہیں راکٹے کھڑے ہو صرف لفظ کو سن کر کے جاندہم کی بات اس کا تصور تو چھوڑو یہ لفظ سن کر کے راکٹے کھڑے ہو رہے ہیں قرآن کو اس انداز سے پڑھے ہو کبھی کیا پڑھو گے اس کو جاننے کے لئے عربی زبان اور بہت ہی متعلقی ضرورت ہے ایسے نہیں سمجھ میں آتا قرآن فَقُبْكِبُو فِيْهَا اس کے اندر دھپ دھپ کر کے ایک کے بعد ایک مسلسل پھیک گئے ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا اور دھپ دھپ کی آواد آ رہی ہے اور یہ تسلسل ہے پھیکا جا رہا ہے ایک کے اوپر ایک کو اچھا کہاں فِيْهَا جہنم میں اچھا ہم پہلے کہا گیا یہ پھیکے جائیں گے کون یہ بابا لوگ یہ جن کو یہ پوجتے رہے ہیں پھر یہ پہلے مقتدہ پھیکے جائیں گے پھر مقتدی ان کے پیچھے جائیں گے ہاں پہلے مقتدہ امام صاحب پھر بعد میں مقتدی ہم سے مراد امام صاحب اور اس کے بعد والغاؤن فَقُبْقِبُوا فِيْهَا هُم یہ لوگ اللہ نے نام لینا پسند نہیں کیا ان کا یہ کون ہیں یہ یہ لوگ یہ لوگ پھیکو ان کو یہ لوگ یہ کون ہیں یہ جن کی عبادت کی گئی ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا گیا پھیکو ان کو پہلے ایک مفسر کہتا ہے کہ پہلے ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ان کا ہم کا امام صاحب کو پہلے پھیکو کیوں اس لیے کی امام صاحب کو پہلے پھیک دیا گیا تو مقتدی جو ہے وہ تو ایسے ڈر جائیں گے کہ بچانے والا جب اندر چھلا گیا تو اب تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے اللہ اکبر اگر ان کو پہلے پھیکا جاتا تو امید ہوتی کہ بابا تو ہے نہ باہر ہم لوگ اندر آ گئے ہیں بابا تو باہر ہے کچھ نہ کچھ کر کے دنڈا ہنڈا گھما کر کے جادو کی چھڑی وغیرہ گھما کر کے نکال لیں گے اللہ فرما رہا ہے پہلے امام کو پھیکو تاکہ ان کی تمام عرضوں میں ختم ہو جائے فَقُبْكِبُوْ فِيهَا ہم پہلے امام کو پھیکو وَالْغَاوُون پھر پیچھے یہ جو غاوی لوگ ہیں ان کی اتباع کرنے والے مقتدیوں کو بات میں پھیکو تاکہ عرضوں نہ رہے کیا نفسیات اللہ اپر نفسیات پوری اونڈیل دی گئی ہے یعنی کسی آدمی کا سہارا ہو پہلے مقتدیوں کو پھیک دیا گیا تو مقتدیوں کی یہ تمنا ہو سکتی ہے اہا ارے بابا باہر آ رہے نکال لیں گے نیتا صاحب باہر آ رہے اب نیتا صاحب باہر آ رہے تو اب ہم کو کیا کہا میں باہر آ رہے کہا نیتا ہی کو ڈال دو پہلے پہلے اس کو اٹھا دے ڈالو فَقُبْكِبُوْ فِيهَا هُم ڈالے اس کو پہلے امام کو اب جو پہلے ڈال دیا اب یہ تو اور دہل گئے ارے بابا ہی چلے گئے اندر اب ہم لوگوں کا بچانے والا کون اب دیکھیں اس آیتِ کریمہ کو جوڑو در یَنْسُرُونَكُمْ وَيَنْتَسِرُونَ قرآن سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے پڑے لکھوں کے بس کا روک نہیں ہے آپ لوگ تو میرا آپ لوگ ہیں فَقُبْكِبُوْ فِيهَا هُمْ وَلْغَاؤُن اور کون ہے اور کن کو پکڑو اچھا یہ امام صاحب گمراہ ہوئے تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا تھا تو امام صاحب گئے گمراہ کرنے والے اور یہ جو گمراہ ہوئے ان کے پیچھے گئے اب کہتے ہیں کہ ان دونوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے پکڑو ذرا اس کو بھی یہ کون ہے یہ امام صاحب نے گمراہ کیا مقتدیوں کو تو امام صاحب ٹھیکے گئے اچھا اور پھر مقتدی بھی اندر گئے لیکن ان دونوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے بتایا گیا ابلیس کے لشکر کو پکڑ کر لاؤ جتنے بھی ہے سارے کے ساروں کو پکڑ کر لاؤ نکتہ دیکھو یہاں جنود کہا گیا جو جندن کی جمع ہے جندوانے لشکر یعنی ابلیس کا ایک لشکر نہیں ہے جنود ہے کئی لشکر ہیں جیسے چور ہوتے وہ بس میں پاکٹ مارنے والے الگ ہوتے ہیں جلسوں میں موبائل مارنے والے الگ ہوتے ہیں مجیدوں کے اندر چپل چوری کرنے والے الگ ہوتے ہیں تو یہ پورا لشکر ہوتا ہے یہ گینگ ہے بدماشوں کی یہ گینگ ہے وہ جنود جندن کی جنود لشکر ہے اور ایک لشکر نہیں ہے جنود ہیں اور مختلف طریقے سے یہ گمراہ کرتے ہیں یہ لشکر اس کام پر لگا ہوا ہے یہ لشکر اس کام پر لگا ہوا ہے یہ لشکر اس کام پر لگا ہوا ہے اچھا لشکر کیوں کہا گیا جند کیوں کہا گیا جند کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار جے فوجی جو ہوتا ہے لشکر ہر ایک کے پاس ہتھیار پتہ یہ چلا کہ شیطان کے جتنے لشکر ہیں یہ گمراہ کرنے کے سارے ہتھیاروں سے لے سیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ ہے قرآن اکیم جے وہ جنود ابلیس آج مہون فرمایا ابلیس کے ایک لشکر نہیں ہے بہت ساری لشکر ہیں اور ہر ایک لشکر ہے تو لشکر کے پاس ہتھیار ہوتا ہے نا تو ہر لشکر کا ہر فرد ہتھیار لیے ہوئے ہیں یعنی آپ کو بہکانے کے لیے پورا مسلح ہو تمام ہتھیار لیے ہوئے ہیں یہ مت سمجھے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے اللہ اکبر اچھا اس کے بعد ابلیس کہا گیا شیطان کو نکتہ یہ ہے شیطان نہیں کہا گیا ابلیس کہا گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان معاملے کو مشتبہ کر دیتا ہے معاملہ مشتبہ کب ہوتا ہے جب حق اور باطل کو مکس کر دیا دردیکس کال التباس اور التباس کرتا اس وجہ سے اس کا نا بیولیس ہے یہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ معاملے کو مشتبہ کر دیتا ہے شبہ میں ڈال دیتا ہے ہاں کرنا کیا نہیں کرنا یہ سونا ایک ہی چاندی ہے یہ کہ پیتل اللہ اکبر کیا کلام اسبہان اللہ اسبہان اللہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے رہے ہیں کہ آپ حیرت زدہ ہیں آپ وہ جنود ابلیس آج کو اچھا ایک دو کو نہیں ساروں کو پکڑ کر کر لاؤ اجمعون all of them کوئی چھوٹے نہ پائے جتنے بدماش ہیں سب کو پکڑ کر کے حاضر کرو جتنے ہیں سب دنیا میں انہوں نے خوب گمہیاں مچائی تھی اب اچھا کون کون ہیں من الجننتی ونناس یہ لشکری جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سبھی ہیں کہاں جا رہا ہے وہ نماز چل فلم دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ شیطان ہے انسانوں کا کہاں کہ اس کو بھی بیڑیاں ڈال کر کے لاؤ اس بدماش کو یہ بھی شیطان کا لشکری ہے پکڑو اس کو تو من الجننتی ونناس وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اب آئے یہ سب سب کو پکڑ کر رہا ہے اجمعون کوئی چھوٹے نہ پائے all of them catch him catch them پکڑو ان کو کوئی چھوٹنے نہ پائے اللہ بدل دہل جائے پڑھو تو قرآن کو اس طرح پڑھو ہو تب سمجھ میں آتا ہے قرآن اس سے نہیں سمجھ میں آتا ہے وَجُنُودِي بِلِي سَاجْمَعُونَ لائے گئے پکڑ کر اللہ فرما رہا ہے لائے گئے سب پکڑ کر کے قَالُوْ أَمْ فِيَا يَقْتَسِمُونَ اب آپس میں جھگڑ رہے ہیں تُو نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا تُو ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی مشکل کچھ آئے ہرے میں نے کہا کہا تھا میں نے تیرے زبردستے کی تھی تیرے اوپر قَالُوْ أَمْ فِيَا يَقْتَسِمُونَ آپس میں جھگڑیں گے وہ جھگڑا کریں گو اور کہیں گے تَاللَّهِ اِن كُنَّا لَفِي غَلَالِ مُبِينَ ایک نکتہ علماء کے لئے واو جب داخل ہوتا ہے اللہ پر تو مانا تو اللہ کی قسم لیکن تے جب داخل ہو جائے تے ہاں شیخ مجیب صاحب ہاں ادھر دیکھو جی اللہ پر اگر واو داخل ہو جائے تو اللہ کی قسم جیسے وَتِّینِ انجین کی قسم وَالزَيْتُونِ زَيْتُون کی قسم وَالشَمْسِ سُورَجْ کی قسم لیکن اگر قسم کے لئے تے آ جائے تو کبھی ہوتا ہے اللہ کی قسم لیکن یہ تے لانے کے بعد قسم کی کونسی قسم بنتی ہے قسم کی کونسی قسم بنتی ہے یہ یاد دیکھو تے داخل ہونے کے بعد قسم کی کونسی قسم بنتی ہے قسم بنتی ہے اس کے اندر تاجیب بھی شامل ہو جاتا ہے اے اللہ کی قسم یہ ہوا ایک ہوا واللہ ہے اللہ کی قسم اور ایک ہوا اللہ اللہ کی قسم یعنی قسم کے ساتھ تعجب بھی شامل ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے جب اللہ پر داخل ہوتا ہے یہ فرق ہے ہم کھلی ہو گم رہی میں تھے کھلی ہو گم رہی کس کو بولتے آگے تشریح آ رہی ہے ایک ہوتا ہے گم رہی ایک ہوتا ہے کھلی ہو گم رہی ہم رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دے رہے تھے کیا کہتے تھے ہم کہ چھت پر جس طرح چڑھنے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہے لہذا اللہ تک پہنچنے کے لئے کسی بابا کے وسیلے کی ضرورت ہے تو تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا نا اذن سویکن بے رب العالمین ہم رب العالمین کے ساتھ گویا کی رب کو خالق کو مخلوق کے مصابی قرار دینا دنیا کی زلال مبین ہے کھلی ہو گم رہی ہے اس سے بڑی گم رہی کیا ہو سکتی ہے ارے بھئی خالق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے تو خالق مخلوق کیسے ہو سکتا ہے لہذا اگر ایسا کوئی کرے تو یہ کھلی ہو گم رہی کھلی ہو گم رہی کا مطلب کیا جانا تاہیدر آباد چلا گیا بمبئی اس کو کہتے ہیں زلال مبین کھلی ہو گم رہی اس کو کھلی ہو گم رہی والتے ہیں تاللہ انکن ایک تو تاجب کریں ارے ہم نے کیسے رب العالمین کے برابر ایسے پتھروں کو کر دیا اور پتھروں کو پوچھتے رہے جو پتھر نہ جواب دے سکتے تھے نہ ہمارا کوئی بھلا کر سکتے ہاں اللہ کی قسم ہم کھلی ہو گم دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے تاللہ انکن نالا فی ضلال مبین کھلی ہو گم رہی میں تھے اذن اصوی کم بے رب العالمین اس لئے کہ ہم نے رب العالمین کے برابر دوسروں کو کر دیا تھا اچھا اب آگے دیکھو اذن اصوی کم بے رب العالمین رب العالمین کے برابر ہم ان کو کر دے رہے تھے اگلی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ وَمَا أَظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ یہ ہم کو اللہ کی عبادت چھوڑوا کر کے دوسروں کی عبادت پر لگانا اللہ کے رسول کو چھوڑوا کر کے اماموں کے پیچھے لگا دینا یہ کہاں ہے سب یہ گمراہ کرنے والے یہ مجرم ایک ہوتا ہے ملزم ایک ہوتا ہے مجرم ملزم ہوتا ہے کہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور مجرم ہوتا ہے جرم ثابت ہو جاتا ہے جج یہ بولتا ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بیانات کے روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچیے کہ اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے جے اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے تو وَمَا أَظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ یہ مجرمین ہمیں گمراہ کرنے والے پکڑو ان کو ہی اللہ ہوتا ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِّيقٍ حَمِيمٍ تو اب بچانے کے لئے یہاں تو بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں مجرم کو سب بچا لیا جاتا ہے بڑے سے بڑا وقیل لگا دیا جاتا ہے مجرم بچ جاتا ہے سفارشی آ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِّيقٍ حَمِيمٍ ایک نکتہ یہ ہے کہ شافعین جمع لائے گیا ہے اور صدیقٍ حمیم واحد لائے گیا ہے لماذا کیوں سفارشی نہیں ہے اور ایک دوست نہیں پتہ یہ چلا کہ سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن دوست اچھا پکڑ کو یہ ایک ہی ملتا ہے اللہ 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 یہ بتایا گیا سفارشی تو بہت مل جاتے ہیں لیکن سچا پکڑ صدیقٍ حمیم صدیق کہتے ہیں دوست کو اور حمیم کہتے ہیں قربت کو یعنی ایسا دوست جس کے اندر صداقت بھی ہو اور حمیم یعنی قربت بھی ہو یعنی بالکل قریبی دوست ہو یہاں شافعین کو جمع لا کر کے اور صدیقٍ حمیم کو واحد لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفارش کرنے والے تو بہت مل جائیں گے لیکن حقیقی دوست قریبی دوست صرف ایک ہی ہوتا ہے کم ملتے ہیں یہ تو نہ قریبی دوست آپ کو بچا سکتا ہے نہ سفارش کرنے والوں کی پوری تعداد آپ کو بچا سکتی ہے اللہ اکبر کہیں گے بھنس گئے ہیں اب کیا کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش کہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جاتا تو پھر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں ایمان دیکھو آخر میں توحید پر بات ختم کی گئی ہے فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایک بار دنیا میں بھیج دیا جاتا تو پھر ہم توحید لے کر آتے ہیں فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہا کہ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تب بھی وہی حرکت کر کے آئیں گے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَانُهُ وَنُوْ اگر ان کو لوٹا بھی دیا گیا تو وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اگر ان کو ان کی تمنہ اور خواہش کے مطابق دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی غلطی کر کے پھر آئیں گے اللہ کو معلوم ہے وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَانُهُ وَنُوْ یہ وہی کریں گے یہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا لہذا یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا ہو گیا کہانی خط جو یہاں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لئے کامیاب اور جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے فیل ہو گیا کوئی کھیل ہوتا ہے کرکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی والی بول ہو ہاکی ہو یا بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں کبھی جیتے ہیں کبھی ہارتے ہیں دنیا میں ہار جیت لگی رہتی ہے لیکن قیامت اور محشر کا میدان ایسا ہوگا وہاں ایک دفعہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہار گیا اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لئے جیت گیا اللہ حب پر یہ ان چند آیات کی تشریح تھی جو پورے میدان محشر کا میدان حشر کا پورا نقشہ سامنے پیش کرتی ہے یہ وَمَا أَظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ کی تفسیر میں کر دوں کہ ہم کو گمراہ کرنے والے مجرم لوگ ہیں ہاں اس کی تفسیر امامِ ابو دعوت تیالی سی اپنی مصنت کے اندر لائے ہیں چلو روایت پہلے پڑھتے ہیں روایت روایت اس طرح وَعَنْ عَبِ الدَّرْدَائِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال اِنِّي أَخَافُ اِنِّي أَخَافُ مَا أَخْوَفَ الْأَئِمَّةُ الْمُزِلُونَ مجھے سب سے زیادہ در تمہارے اوپر جانتے ہو کن کا ہے گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے الْأَئِمَّةُ الْمُزِلُونَ گمراہ کرنے والے رہبروں کا ہے جو سیدھے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے وَمَا أَظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ لہذا اماموں کو دیکھو کہ کہیں یہ غلط روٹ کے اوپر تو نہیں لے جا رہے وَمَا أَظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اللہ کے رسول نے فروایا کہ اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اِمَّةُ الْمُزِلُونَ سب سے زیادہ ڈر مجھے اِمَّةِ مُزِلُونَ کے اوپر ہوتا ہے وہ گمراہ ہیں اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ تم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے یہ ہے میدانِ حشر ہے پورا کا پورا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پورے میدانِ حشر کا نقشہ کھینج دیا ہے آپ لوگ بھی سورِ شورہ کی ان آیات کو سامنے رکھیں اور رونے کے لئے تیار ہو جائیں بیٹھ جائیں اور پھر روتے رہیں اللہ ہمیں نیک مدر اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين تھک گیا ہوں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوئی